ہیلو ویورز اس لیسن میں ہم آپ کو شیٹ ریفرنس کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح ہم ایک شیٹ میں دوسری شیٹ کی دیٹا کو ریفرنس کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس یہ دو شیٹس ہیں ایک سمری شیٹ ہے اور ایک سیلز شیٹ ہے سیلز شیٹ میں جو ریجن وائز سیلز ہیں اس کا دیٹا دکھایا گیا ہے اور جو سمری شیٹ ہے اس میں ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جو سیلز کی جو شیٹ ہے اس میں جو مینمم سیلز ہے اور جو میکسیمم سیلز ہے وہ کیا ہے تو اس کے لیے ہم مین فنکشن یوز کریں گے مین فنکشن کے ذریعے ہم سیلز سے جو سمری شیٹ ہے اس میں دکھائیں گے کہ میکسیمم سیلز کیا ہے اور مینمم سیلز کیا ہے اب اس کے لیے ہم میکسیمم فنکشن کے لیے is equal to max 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 function start bracket اور پھر ہم اس شیٹ پر کلک کریں گے اور یہاں سے یہ رینج دیں گے کہ اس میں سے ہمیں جو میکسیمم سیلز ہیں وہ لا کے دیں اب یہ 15,000 ہے یہ اس کی میکسیمم سیلز ہیں اس طرح ہم مینمم سیلز کر سکتے ہیں is equal to min min function start bracket اور ہم سیلز شیٹ پر جائیں گے اور یہاں سے جو رینج ہیں سیلز کی یہ دیں گے brackets close کر لیں گے اور enter کر لیں گے اب یہ ہمارے پاس کتنی ہے مینمم سیلز جو ہے 1000 ہے اب یہاں پہ دیکھ لیں آپ یہ جو شیرز کی جو جو ریفرنس ہے رینج کا جو ریفرنس ہے اس کے آگے سیلز جو ہے یہ ایک سیل نے آٹومیٹکلی خود بخود لگایا ہے اس طرح min فنکشن یہ سیلز انہوں نے خود لگایا ہے تو اس طرح سیلز جو منمم اور میکسیمم ہیں اس طرح ہم دوسرے سیلز شیٹ میں ریفرنس کر سکتے ہیں سیلز جو ریفرنس کر سکتے ہیں موسیقی